ہم بات کریں گے جی ایل ایم آر کوئن کی تو جی ایل ایم آر کوئن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ریسٹرن لیول تھا پہلے 3.03 تھا اور اب کا جو اس کا ریسٹرن لیول ہے وہ 4.60 ہے یعنی کہ یہ اس کے دو ریسٹرن لیول ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو یہ اس سے قبل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جب بھی یہ لو ریٹ پہ ملے تو آپ نے اسے نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ کافی دوست ایسے ہیں جو نے اسے 8 ڈالر اور 15 ڈالر پر جب اس کی پرائس تھی تو اسے بائے کر کے رکھا ہوا ہے کافی لوگ اس کے اندر فنس چکے تھے پروجیکٹ وائز یہ بہت ہی سٹرانگ پروجیکٹ ہے آپ نے اگر اسے پہلے سے بائے کر رکھا ہے تو اسے اہلڈ کیجئے گا سیل اسے کبھی مت کیجئے گا ہاں جب آپ کو پرافٹ ہو تو تب اسے سیل کیجئے گا کیونکہ اس میں آپ کو ذرہ بھی پہنے کونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اسے مزید بائے کرنا چاہتے ہیں تو کل بھی آپ کو 2.54 یا اس کے 60 اور اس کے بعد 80 تک بھی یہ سٹیبل رہا ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ اویلیبل تھا اور اس کا آل ٹائم لو جو ہے 1.80 ہے جو اس نے پچھلے دنوں مارکیٹ کریش ہونے کے ویسے لگایا بھی تھا اب بھی اگر مارکیٹ آپ کو کسی وقت بھی کریش ہوئی نظر آ سکتی ہے تو آپ نے اسے کچھ نہ کچھ بائے کر کے رکھنا ہے میں ریکومنٹ کروں گا اگر آپ نے نئے ہیں آپ نے اسے بائے نہیں کیا تو آپ کو یہ 250 کے لگ بگ اگر اویلیبل ہو تو آپ اسے 10 ڈالر کے ساتھ آپ میں اسے لانگ ٹائم کے لیے انٹری لے سکتے ہیں اور شارٹ ٹائم کے لیے بھی آپ اس سے کچھ نہ کوئی پرافٹ اگین کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیپیٹل زیادہ ہے تو میں کوئی آپ کا فائننشل اڈوائزر نہیں ہوں آپ نے بھی خود اس کی اس مطابق سرچ کر لینی ہے اس کا چارٹ ٹیک لینے پیچھے کا بھی اور اس کا گوگل پہ سرچ کر کے اس کی پروجیکٹ بھی دیکھ لینے اس کے بعد ہی پلیز آپ میں انٹری لے لیے گا کوئی بھی آپ کو کہے تو آپ نے سرچ ضرور کرنی ہے